دیلی پبلک سکول سری نگر کی تیسری جماعت کے تمام بچوں کو ہم ایک بار پھر سے آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو ایک سبق پڑھایا محنت کا فل تو آپ کے اس مہینے اپریل میں جو گریمر کا حصہ ہے قوائد کا حصہ ہے تو اس قوائد کے حصے میں سے آپ کو اسم پڑھایا جائے گا آپ کے نساب کے حساب سے آپ کو اسم پڑھانا ہے تو آج ہم بات کریں گے اسم کے بارے میں اسم جسے آپ انگریزی میں ناؤن کہتے ہیں آپ کی انگریزی چیچر نے یقیناً آپ کو ناؤن پڑھایا ہوگا لیکن اردو قوائد کی حساب سے ہم اس کی اپنی طریقے سے تشریح کریں گے اس کو پوری طرح سے سمجھائیں گے اسم جو ہوتا ہے ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہو اس کا اپنا ایک نام ہوتا ہے اور ہر نام کو اسم کہتے ہیں کوئی بھی نام ہو اسے اسم کہتے ہیں ہر چیز کا دنیا میں جتنے بھی اشیاء ہے جتنے بھی چیزیں ہیں ان کا اپنا ایک نام ہے اور ہر نام کو ہم اسم کہتے ہیں جیسے سکول برف دن وغیرہ ایک بار پھر سے دورہ دوں کہ ہم لوگ ہر نام کو اسم کہتے ہیں آپ کو مکسرن یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک نام ہوتا ہے اور ہر نام کو ہم اسم کہتے ہیں مثالیں بھی ہوئی ہیں جیسے سکول برف دن یا اور بھی بہت ساری مثالیں آپ پیش کر سکتے ہو اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ قوائد میں سے اسم کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں اسم کی دو قسمیں ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں اسم مورفہ اسم مورفہ یہ اسم کی ایک قسم ہے اور اسم مورفہ ہم کہتے ہیں انگریزی میں اس کو ہم کہتے ہیں پراپر ناؤن پراپر ناؤن انگریزی میں ہم اسم مورفہ کو پراپر ناؤن بولتے ہیں یعنی کوئی خاص نام خاص نام کے حساب سے جیسے ہم اس کی امسال ایسے دے سکتے ہیں کسی بھی خاص نام کو خاص نام کو اس پر مورفہ کہا جاتا اس پر مورفہ کہتے ہیں ایک بار پھر سے یاد رکھو کسی بھی خاص نام کو اس پر مورفہ کہتے ہیں پہلے میں نے سمجھا ہے اسم کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں اب اس کی دو قسم ہیں پہلا میں نے بولا اسم مورفہ جسے انگریزی میں پراپر ناؤن کہتے ہیں اور کسی بھی خاص نام کو ہم اس پر مورفہ کہتے ہیں مثالیں دوں گا جیسے ہمارے پاس خاص نام ہے تاج محل تاج محل یا ہم کسی شخص کا نام دیتے ہیں سر محمد اقبال سر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شاعر جنہیں شاعری مشرق کہا جاتا ہے یا اور بھی آپ لے سکتے ہو بہت سارے چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو کوئی بھی نام لکھیں گے جیسے بازر یا وغیرہ اور بہت تاریف مثالیں آپ دے سکتے ہو لیکن یاد رکھنا ہے کہ یہ خاص نام کو ہم اس پر مورفہ کہتے ہیں جسے ہم انگریزی میں پراپر ناؤن کہتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی دوسری قسم پر آتے ہیں جسے ہم اس میں نکرا کہتے ہیں اس میں نکرا اس میں نکرا اس میں نکرا کی مثال ہم کیا دیں گے اب اس کو ہم کیسیں گے کسی بھی کسی بھی عام نام وہ تھا خاص اور یہ ہے عام نام کو اس میں نکرا اس میں نکرا کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی عام نام کو اس میں نکرا کہتے ہیں تو جیسے میں نے یہاں پہ مثالیں دی آپ کو اس میں مورفہ میں پراپر ناؤن کی اور یہاں جگہ اس میں نکرا کا تعلق ہے تو اس کو ہم بولیں گے انگریزی میں کامن ناؤن کامن ناؤن اس مورفہ کو پراپر ناؤن بولتے ہیں انگریزی میں اور اس میں نکرا کو ہم کامن ناؤن بولتے ہیں جس میں کسی عام نام کا ذکر ہو جیسے عورت عورت ٹھیک ہے عورت جو ہے یہ عام نام ہے اگر اسی عورت کو میں مورفہ میں تبدیل کروں تو میں کوئی خاص عورت کسی خاص عورت کا نام لکھوں گا جیسے ہم لکھیں گے اندرہ گاندی تو ایک خاص عورت تھی خاص لیڈر تھی ٹھیک ہے تب جا کے بنے گا اس میں مورفہ لیکن اس میں نکرا میں ہم عام نام لیتے ہیں عورت یا ہم لیں گے کوئی سکول سکول بہت سارے ہیں اگر میں یہاں پہ لکھوں ڈی پی ایس سری نے گئے ٹھیک ہے تو وہ بن جائے گا اس میں مورفہ یعنی خاص کوئی سکول ٹھیک ہے تو یاد یہ رکھنا ہے آپ کو کہ اس میں نکرا میں ہم عام کوئی بھی نام لے سکتے ہیں سکول استاد وغیرہ ایسی مثالیں آپ خود بھی باقی دے سکتے ہیں ایک ورد پھر سے دو رہا ہوں پہلے ہم نے ذکر کیا اسم کا اسم میں ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے کوئی بھی چیز اس کا ایک نام ہوتا ہے اور ہر نام کو اسم کہتے ہیں جیسے میں نے مثالیں دی سکول برف دن وغیرہ اس کے بعد میں نے بولا اسم جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک اسم مورفہ اور دوسرا اسم نکرا اسم مورفہ کا جہاں تک تعلق ہے کسی بھی خاص نام کو اسم مورفہ کہتے ہیں جس میں خاص نام ہو جیسے مثالیں میں نے دی تاج محل اس کے بعد سر محمد اقبال رحمت اللہ کا نام ہم نے لکھا فربازید اور وغیرہ یعنی بہت سارے ایسے نام جو خاص ہو مقبول عام ہو جو عام ہو مطلب جو خاص ہو لوگوں کو زبان پہ ہو بہت سارے ایسے نام ہیں جو کافی زیادہ مقبول ہیں مشہور ہیں تو ایسے نام ہم اسم مورفہ میں لکھتے ہیں اسم نکرا میں عام ہوتا ہے یعنی کسی بھی عام نام کو اسم نکرا کہتے ہیں جیسے میں نے بولا عورت یہ عام ہے سکول یہ بھی عام ہے استاد یہ بھی عام تو اب آپ کو اس کا اعادہ کرنا ہے اس کو پھر سے اعاد رکھنا ہے جو کہ آپ کی گریمر پورشن میں پہلے آتا ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور آگے دیکھیں گے کہ آپ کی گریمر میں کیا آتا ہے عزیز طلبہ و طالبات اب تک ہم پڑھ رہے تھے اسم اور اس کے اقسام جس میں ہم نے بات کی اسم کے بارے میں اور اس کے جو دو قسمیں ہیں اسم مورفہ اور اسم نکرا اس کے بارے میں اب ہم آگے بڑھیں گے جیسے میں نے پہلے بولا اسم جو ہے کسی بھی نام کو ہم اسم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں پہ کوئی نام لکھوں گا جیسے میں لکھوں گا الفت الفت یہ ایک لڑکی کا نام ہے الفت ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر میں لکھوں گا الفت اچھی لڑکی ہے ٹھیک یہاں تک میں نے ایک جملہ لکھا الفت اچھی لڑکی ہے اب جو یہ الفت ہے اس کے بدلے میں یہاں پہ لکھوں گا وہ بانڈی بانڈی پورا وہ بانڈی پورا میں رہتی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھو میں نے یہاں پہ پہلے لکھا الفت اچھی لڑکی ہے اب میں لکھ رہا ہوں وہ یعنی الفت کی جگہ میں نے استعمال کیا وہ پورا دیانہ پہری طرف دے دوں الفت کی جگہ میں نے استعمال کیا وہ ٹھیک ہے الفت کیا ہے الفت اسم ہے اب وہ میں نے استعمال کیا ٹھیک ہے تو اسم کے بدلے جب میں وہ استعمال کروں تو اس کو ہم بولتے ہیں ضمیر کیا بولتے ہیں اس بھی ضمیر بھی بتا سکتا ضمیر جو ہے پورا دیانہ آپ میری طرف رکھیں ضمیر جو ہے اسے ہم انگریزی میں پرو ناؤن پرو ناؤن بولتے ہیں ٹھیک ہے ضمیر جو اسم کے بدلے جو دوسرا لفظ اس کے لئے استعمال کیا جائے اسے ہم ضمیر کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اب اس کے آگے جب جمعہ لکھوں گا اس کے پاس ایک اس کے پاس ایک خوبصورت اس کے پاس ایک خوبصورت گاڑی ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ اب اس استعمال کیا تو اس بھی کیا ہو گیا یہ بھی ضمیر ہو گیا تو مقصرن آپ کو یاد رکھنا ہے اسم کے بدلے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اسے ہم ضمیر کہتے ہیں اسم کے بدلے جو استعمال کیا جائے تو ایسے ہمیں ہم لکھیں گے اس جیسے وہ جن جو جیسے وغیرہ تو مقصرن آپ کو یاد رکھنا ہے اسم ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جو اسم کے بدلے استعمال ہو آپ ایسے نہیں سمجھیں گے ایک بار پھر سے میں اس کا یاد کروں گا اسم کے بدلے جو استعمال ہو اسے ضمیر کہتے ہیں جیسے الفت کی جگہ میں نے یہاں وہ استعمال کیا اور ایک مرتبہ میں نے اس استعمال کیا کیونکہ جب بھی ہم کوئی لکھیں گے کوئی جملہ یا کوئی اکتباس لکھیں گے ہم بار بار نام کو دہرا نہیں سکتے کیونکہ عدوی لحاظ سے وہ غلط ہوگا جیسے میں یہاں نہیں لکھوں گا الفت اچھی لڑکی ہے الفت بانڈی پورا میں رہتی ہے الفت کے پاس ایک خوبصور گاڑی ہے تو یہ الفت بار بار دہرانا یہ عدوی لحاظ سے صحیح نہیں ہے ہمیں اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک بار اگر ہم نے اسم لکھا تو اس کے بعد ہم زمیر کا استعمال کریں گے یعنی الفت کے بردے وہ یا اس کے بردے وہ کی بردے ہم آپ بھی لکھ سکتے ہیں آپ بانڈی پورا میں رہتی ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم اسم زمیر کہتے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کو زمیر جو ہے سمجھ آیا ہوگا ایک بار پھر سے بولوں ہم بات کر رہے ہیں زمیر کی ٹھیک ہے زمیر کو ہم بولتے ہیں انگریزی میں پرو ناؤ کلیر سمجھ آیا پہلے ہم نے بات کی اسم کی پھر اس کے دو اقسام جو ہے اسم مورفہ اور اسم نکرا اسم مورفہ میں ہم نے بولا اسم مورفہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی خاص نام کو ظاہر کریں اس کے بعد اسم نکرا جو کسی عام نام کو ظاہر کریں اس کے بعد ہم نے زمیر کو پڑھا زمیر جو اسم کے بدلے استعمال ہو جیسے وہ اس آپ جو بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے اب تک ہم لوگوں نے اسم پڑھا اس کی دو اقسام پڑھیں اس کے بعد میں نے زمیر پڑھایا جو کہ اسم کے بدلے استعمال ہوتا ہے اب ہم قواعد کا ایک اور اصول پڑھیں گے جسے ہم فیل کہتے ہیں فیل فیل کو ہم انگریزی میں ورب بولتے ہیں آپ کے انگلیش چیچر نے آپ کو ورب آرڈی پڑھایا ہوگا تو اردو میں جب ہم بولتے ہیں فیل کو ہم بولتے ہیں جس میں جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا پایا جائے ایک ایسا جملہ جس میں آپ کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا پائیں گے ٹھیک ہے تو اب کوئی بھی action کوئی بھی کام اسے ہم فیل کہتے ہیں اور آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنیے کہ کوئی بھی جملہ فیل کے بغیر نہیں بن سکتا ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں ہم اس کی مثالیں جیسے دیکھتے ہیں پڑنا کھانا دوڑنا کھیلنا وغیرہ آپ جب دیکھیں گے تو ان میں سبوں میں کام کا ہونا سہنا یا کرنا پایا جائے گا جیسے پڑنا کوئی پڑ رہا ہے تو ایک عمل ہے ایک کام ہے جو کیا جا رہا ہے اس کے بعد کھانا کھانا کھایا جائے یہ بھی کام ہے اس میں حرکت ہے اس میں ایکشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوڑنا کوئی دوڑ رہا ہے تو اس میں بھی ایک عمل ہے ایک ایکشن ہے کام کیا جا رہا ہے دوڑا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کھیلنا جب آپ کھلتے ہیں کرکٹ کھلتے ہیں فڑبال کھلتے ہیں تو وہ ایک کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہے جس میں ایکشن ہو جس میں کسی کام کا کرنا ہو سہنا ہو ٹھیک ہے اسے ہم پھیل کہتے ہیں انگریزی میں ہم اس کو ورب کہہ سکتے ہیں اب اگر میں مثال ایک دوں آپ کو مثال کے طور پر میں لکھوں گا اسلم کھیل رہا ہے کھیل رہا ہے تو آپ نے دیکھا کھیل جو ہے یہ کیا ہے یہ یہاں پہ پھیل بن جاتا ہے اسلم کھا رہا ہے اسلم دوڑ رہا ہے اسلم پی رہا ہے اسلم لکھ رہا ہے لکھنا خانا پینا دوڑنا یہ سارے کیا ہیں یہ فیل ہے جس میں کسی کام کا ہونا ہے کسی کوئی کام کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ فیل ہمارا اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا ایک بار پھر سے میں سب کو ریکیپسولیٹ کروں گا پہلے ہم نے اسم پڑھا کسی بھی نام کو ہم اسم کہتے ہیں پھر اس کی دو قسمیں اسم مورفہ اور اسم نکرا اسم مورفہ میں میں نے بولا کسی خاص نام کا ہونا کسی کوئی خاص نام اسم نکرا کوئی عام نام پھر اس کے بعد میں نے آپ کو زمیر پڑھایا زمیر کا میں نے بولا جو اسم کے بدل استعمال ہو اسے ہم زمیر کہتے ہیں جیسے میں کوئی نام لے لو اس نام کے بغیرہ دوسری جگہ میں وہ لکھوں یا جو لکھوں یا اس لکھوں یا آپ لکھوں وہ سارا زمیر بن جاتا ہے جسے ہم انگریزی میں پرو ناؤن کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے فیل پڑا جس میں کسی کام کا ہونا پایا جائے تو ایک بار پھر سے آپ کو بتا دوں چونکہ آپ لوگ تھرڈ کلاس میں پڑھتے ہو ابھی تو نہیں ہوگا لیکن آگے آپ کو اس چیز کا پتہ ہونے چاہیے کہ کشمیری میں بھی ہمارے ان کے اپنے نام ہیں جب ہم کشمیری لینگویج کی بات کرتے تو ان کے اپنے نام ہیں اسم کو ہم ناؤت بولتے ہیں کشمیری میں ٹھیک ہے اور موریفہ کو ہم خاص ناؤت بولتے ہیں نکرا کو ہم آم ناؤت بولتے ہیں زمیر کو ہم اشار ناؤت بولتے ہیں اور فیل کو ہم کشمیری میں کراؤت بولتے ہیں اگر آپ یہ بھی یاد رکھیں گے کشمیری میں ہم گریمیٹکلی اس کو کیا کہتے ہیں اسم کو ہم ناؤت بولتے ہیں موریفہ کو ہم کشمیری میں خاص ناؤت بولتے ہیں اسم نکرا کو ہم آم ناؤت بولتے ہیں اور زمیر کو ہم اشار ناؤت بولتے ہیں فیل کو ہم کراؤت بولتے ہیں ٹھیک ہے مجھے پورا یقین ہے کہ جو کواید کا جو اپریل مہینے میں آپ لوگوں کے اردو نساب میں جو کواید تھے وہ میں نے پڑھائے اور آپ لوگ اس کا اعادہ کریں گے اس کو ایک بار پھر سے ریوائز کریں گے اس کو ریکیپچلیٹ کریں گے ایک بار پھر سے اس پہ نظر سانی کریں گے تب جا کے آپ کو یہ یاد رہے گا اور آپ کے ایگزیم میں آپ کو کس طرح سے کس طرح کی سوالات پوچھے جائیں گے کواید میں سے جیسے آپ کو پوچھا جائے گا عورت مرد گالب سکول اقبال پھر آپ کو کیا کر رہا ہوگا یہ بہت سارے کیا ہے یہ سارے یہ اسم ہے ٹھیک ہے عورت بھی اسم ہے مرد بھی گال پھر آپ کو پوچھا جائے گا اسم نکرا الگ نکالو اسم مورفہ الگ یعنی خاص جو ہے نام وہ الگ نکالو اور عام نام جو ہے وہ الگ نکالو تو آپ دیکھیں گے خاص نام اس پہ سے ہے اسم مورفہ گالب اسم مورفہ اقبال اور اسم نکرا کیا ہے عورت مرد سکول یہ سارے اسم نکرا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو بہت سارے سوالات پوچھے جائیں گے ضمیر میں سے کہ ضمیر کیا ہوتا ہے اور اس کی نشاندی الگ کرنی ہوگی ٹھیک ہے آج کے سبق میں اتنا ہی اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد موسیقی